چلیئے آج کی کلاس میں بات کرتے ہیں ٹگنومیٹرک فنکشن کے بارے میں تو ٹگنومیٹری جو ہے ہماری اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سکس ویلیوز ہوتی ہیں سائن کوس ٹین کوسیک سیک اور کوٹ اور یہ اس کا اینگل ہے ٹیٹا اب سائن کا انورس کوسیک ہوتا ہے کوس کا سیک اور ٹین کا کوٹ اسی طرح سے کوسیک کا انورس سائن اور سیک کا کوس اور کوٹ کا ٹین تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے انورس ہے اب بات کرتے ہیں آگے کی یہ تو آپ پہلے پڑ چکے ہو اب جو ٹگنومیٹری ہے وہ ہم اپلائی کرتے ہیں رائٹ اینگل ٹرائنگل یہ ہمارا رائٹ اینگل ہے اور اس کے اپوزٹ جو ہماری سائیڈ ہے وہ ہماری سب سے بڑی سائیڈ ہوتی ہے جس کا نام ہے آئی پوٹ نیوز اور یہ ہمارا بیس اور یہ پرپینڈیگولر اب ان تینوں سائیڈ کے بیٹ جو ریلیشن ہے وہ ہے ہائی پوٹ نیوز کا سکوئر is equal to بیس کا سکوئر پلس پرپینڈیگولر کا سکوئر تو یہ ہماری تھیورم ہے پائی تھاگورس تھیورم جو ان تینوں کے بیچ ریلیشن ستھاپت کرتی ہے پی جی ٹی پائی تھاگورس تھیورم اب بات کریں angle کی سب سے پہلے تو جو angle ہے اس میں دو سائیڈ ہوتی ہے ایک تو جہاں سے angle سٹارٹ ہوگا وہ اسے بولیں گے initial سائیڈ اور دوسرا جہاں پہ angle جو ہے وہ ختم ہوگا اسے بولیں گے terminal سائیڈ anti clockwise ہے یعنی کی rotation جو ہے angle کی وہ anti clockwise ہے تو جو angle ہے وہ positive angle ہوگا تو جو angle ہے وہ positive angle ہوگا اور یدھی angle کی جو rotation ہے وہ clockwise ہے یعنی کی clockwise angle rotate کرتا ہے تو وہ negative angle ہوگا تو یہ ہمارا positive angle ہے اور rotation اگر clockwise ہے تو یہ negative angle ہوگا اب جو angle ہے وہ ہم measure کرتے ہیں degree میں اب degree جو ہے ایک circle پورا round complete کرتا ہے 360 degree میں اور ایک degree جو ہے اس کا 1 upon part ہوتی ہے تو ایک degree جو ہے 1 upon 3 پورے اس circle کا 1 upon 360 part ہوتی ہے یعنی کی جو angle ہے اسے ہم 360 ٹکڑوں میں divide کریں تو ایک جو حصہ ہے وہ degree کہلائے گا تو یہ ہمارا جو ہے degree ہو گیا اور دوسری جو measurement ہے اور اس کی جو second measurement ہے وہ ہوتی ہے radian اب radian جو ہے یدی ہم ایک circle draw کریں ایک unit کا اور یہ ہمارا circle جو ہے اس میں radius جو ہے وہ ایک unit ہے اور یہاں پہ اگر length of fark جو ہے وہ بھی ایک unity رکھے تو جو بیچ میں angle بنے گا وہ ہمارا one radian ہوگا one radian کیونکہ ہم یہ اچھے سے جانتے ہیں کی جو length of circumference ہے وہ 2 π r اور radius ہماری one ہے تو پوری جو circumference کی length ہے وہ ہماری 2 π یعنی 2 π radian جو پورا round ہے وہ equal ہوتا ہے 2 π radian میں اور 2 π radian یہ symbol radian کا ہے 2 π radian اب پورے round میں یدی angle کے آدار پہ بٹے تو یہ equal ہوتا ہے 360 degree کے تو جو π ہے وہ equal ہوگا 360 by 2 یعنی ki 180 degree یعنی ki radian π radian جو ہے وہ 180 degree کے equal اب بات کرے 1 radian کی تو 1 radian کی جو value ہے وہ 180 by π ہے 1 radian کی جو value ہے وہ 180 by π ہے اور 1 degree کی یہ بات کرے تو 1 degree جو ہے وہ equal ہوگا π by 180 یعنی ki جب آپ کی value radian میں given ہے اور آپ کو اسے degree change کر لے ہے تو radian میں جو value ہے اسے آپ multiply کروگے 180 by pi سے تو آپ کی value degree میں change ہو جائیں ریڈیان ریڈیان تو اس طرح سے یہ ہمارا جو relation ہے وہ radian اور degree کے بیچ ستھاپت ہو گیا اور جس سے ہم value جو ہے degree سے radian میں convert کر سکتے ہیں اور radian سے degree میں convert کر سکتے ہیں اب اسی چیز کو یدی آگے بڑھائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے l سے show کیا ہے اس پوری circumference کو اگر یہ پوری circumference نہ ہو کے کوئی portion ہو circumference کا تو ہم اسے بولیں length of r اب l جو ہے یعنی length جو ہے 2 pi ہمارا اس کی radian میں اس کا angle ہے اب 2 pi کو ہم angle سے replace کریں تو angle کی جگہ پہ ہم اسے theta پھٹ کر سکتے ہے theta اور into میں r تو l is equal to theta upon theta into r یہ ہمارا تینوں کے بیچ relation ہو گیا اور theta جو ہے وہ equal ہو گیا ہمارا l by r تو یہاں سے ہمیں یہ relation مل گیا theta is equal to l by r now now here theta theta ہمارا degree میں ہو سکتا ہے اور radian میں بھی پر l اور r ہماری یہ length ہوتی ہیں تو یہ radian میں ہوں گے دیگری equal ہے 60 minute کے اور 1 minute جو ہے وہ equal ہے 60 second کے تو چلیئے اب اس چیز کو آگے دیکھتے ہیں اگر value آپ کی ڈگری میں ہے اور آپ کو اسے change کرنا ہے radian میں آپ کو پتہ ہے کی بھئی 180 ڈگری جو ہے وہ equal ہے پائی کے اور 360 ڈگری جو ہے وہ equal ہے 2 پائی کے 2 پائی جو ہے وہ equal ہے 360 ڈگری کے تو پائی radian جو ہے وہ کس equal ہے 180 کے یدی پائی کا half کرے یعنی کی پائی بائی 2 تو یہ equal ہوگا 90 اور پائی کو یعنی 180 کو اگر divide کرے 3 سے تو 180 بھی 3 سے divide ہوگا تو یہ equal ہوگا 60 ڈگری کے اب پائی کو divide کرے یدی 4 سے کرے اور پائی بائی 4 جو ہے 45 3 پائی بائی 2 جو ہے 270 ڈگری اور 3 پائی بائی 4 جو ہے 135 ڈگری اور ہمیں change کرنا ہے radian میں اب ہی ہم نے بات کی کہ یدی value ڈگری میں given ہے اور اسے radian میں change کرنا ہے تو پائی بائی 180 سے multiply کریں گے تو value جو ہے وہ radian میں convert ہو جائے گی اب یہاں پہ 25 ڈگری کو multiply کریں پائی بائی 180 سے تو یہ cancel ہو جائے گا 5 5 پائی بائی 36 radian یہ ہمارا answer آگیا اب second part minus 47 degree 30 minute اب اسے change کرنا ہے radian میں تو radian میں change کرنے سے پہلے پہلے تو ہمیں اسے proper طریقے سے convert کرنا ہوگا degree کے اندر کیونکہ یہ value جو 30 ہے یہ minute میں ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ 60 minute جو ہے وہ 1 degree کے equal ہوتا ہے تو 1 minute جو ہے 1 by 60 اور 30 minute کی جو value ہے وہ 30 by 60 یعنی کی half degree تو half degree اب اسے ہم لکھیں گے minus 47 is to 1 by 2 یہ ہمارا degree میں آ گیا اب اسے multiply کر کے improper fraction میں لکھیں تو minus 95 by 2 یہ ہمارا پوری طرح سے degree میں convert ہو گیا اب اسے radian میں convert کرنے کے لئے multiply کریں pi by 180 سے تو pi by 180 سے multiply کریں تو یہ ہمارا 19 اور 36 تو value جو ہے sol ہونے کے بعد minus 19 pi by 72 radian میں ہماری value آگی اب next part جو ہے 240 degree 240 degree کو radian میں convert کرنے کے لئے 240 into pi by 180 00 ہمارا cancel ہو گیا 6 سے cancel کریں یہ 3 یہ 4 تو answer جو ہے 4 pi by 3 یعنی 4 20 240 degree equal ہوگا 4 by 3 pi radian کے اب بات کرتے 5 20 5 20 degree اب یہاں پہ 5 20 جو ہے اسے multiply کریں گے pi by 180 سے یہ ہمارا answer جو ہے radian میں آگیا 26 pi by 9 تو اس طرح سے ہم نے جو سارے part ہیں degree سے convert کر دی radian میں تو اسی طریقہ ہے آپ لوگ بڑے آسانی سہی convert کر سکتے اور radian کے اندر چلیے اب second جو question ہے وہ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ first part جو ہے 11 by 6 اب یہ value جو ہے radian میں given ہے اور انہیں ہمیں convert کرنا ہے degree میں تو پہلے ہم last سے دیکھتے ہیں تھوڑا سا easy ہے اب آپ کو پتا ہے کہ جب value radian میں given ہو اور آپ کو اسے change کرنا اور degree کے اندر تو آپ اس value کو multiply کروگے 180 by pi سے تو آپ کی جو value ہے وہ convert ہو جائے گی degree میں اب یہاں پہ جو fourth part ہے 7 pi by 6 اسے ہم multiply کریں 180 by pi سے تو یہ ہماری value convert ہو جائے degree پائی پائی ہمارا cancel ہو جائے گا اور یہ 30 اور یہ آگیا 210 degree اب third part کی بات کریں 5 pi by 3 into 180 by pi 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 ہمارا cancel ہو گیا 3 سے cancel کریں 60 یہ ہمارا آگیا 300 degree اب first اور second part اب first اور second part میں کیا ہے کی value دے رکھئے first میں 11 by 16 تو 11 by 16 جو ہے اسے multiply کرتے ہیں 180 by pi سے اب یہاں پہ 11 by 16 کے اندر pi موجود نہیں ہے تو آپ کو pi کی جگہ پہ pi کی value رکھنی پڑے گی یعنی 22 by 7 تو ہم یہاں پہ put کر لیتے 22 by 7 جو 22 ہے وہ denominator میں آگیا اور اس کے denominator میں 7 ہے وہ اوپر جا کے multiply ہو گیا اب یہ دونوں value جو cancel ہو رہی ہے 11 سے تو یہ 2 اور cancel کرے سے 90 یہ 8 45 45 into 7 315 upon 8 یہ ہمارا آگیا 315 upon 8 degree اب یہ value ہمارے degree میں ہے اسے آگے ہم minute اور second میں بھی توڑ سکتے ہیں اب اسے divide کریں تو ویسے تو divide کرنا آتا ہے آپ پر یہاں پہ نئی چیز کیا ہے وہ آپ جرہ سمجھیں 8 سے divide کریں کریں گے 315 کو تو یہ 3 پہ 24 اور minus کریں گے یہ 7 5 9 پہ 72 یہاں پہ جو remainder ہے ہمارا وہ 3 بچے گا اب 39 degree جو ہے وہ تو complete ہے پر اس کے بعد جو ہے 3 degree جو ہے وہ بچ جاتے ہیں اور یہاں ہماری value 8 ہے جو کی بڑی ہے اب اس 3 degree کو ہم convert کریں گے minute میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 degree وہ 60 minute کے equal ہوتا ہے تو 3 degree جو ہے اسے ہم minute میں convert کریں تو 3 into 60 یعنی ki 180 minute آ جائے اب ہم نے اس 3 degree کو convert کر دیا minute کے اندر تو ہمارے 180 minute آ گئے اور ہمیں divide کرنا ہے 8 سے ہی value کو 8 سے یدی اسے divide کریں تو یہ 2 remainder 2 0 پھر 2 16 اور یہاں پہ بچ گیا 4 اب 22 جو ہے وہ minute ہمارے complete ہوگے 22 minute پھر بھی ہمارا remainder 4 بچ گیا آپ کو پتہ ہے کہ minute 1 minute کے اندر 60 second ہوتے تو یہاں پہ 4 minute جو ہے اسے multiply کریں گے تو 240 second ہو جائیں گے تو آگے 240 کو divide کریں گے 8 سے تو 3 اور 0 30 یعنی پی سے multiply کریں گے تو پی کی جو value ہے وہ 22 by 7 اب cancel کریں یہاں پہ یہ ہمارا آگیا 5 2 اور 9 اور 1 جو ہے وہ remainder رہ جائے گا اب 1 کو 60 سے multiply کریں تو 60 minute ہو گیا اب 60 کو 11 سے divide کریں گے تو یہ 5 پہ چلا جائے گا 5 بچے گا 5 minute 229 degree 5 یہ ہماری minute آگی اب minute کو آگے ہم پھر 60 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارا second میں convert ہو جائے گا اب second جو ہے 300 300 کو divide کریں 11 سے تو 22 8 0 اور 11 یہ ہمارا 7 پہ تو 229 degree 5 minute اور 27 second یہ ہمارا answer آگیا چلیئے کوششن نمبر تھرڈ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اے wheel make 360 revolution in 1 minute throw how many radiant does it turn in 1 second اب ایک پہیاں ایک minute میں 360 چکر لگاتا ہے تو ایک minute میں 360 revolution یعنی کی 60 second 360 تو ایک second میں 360 اپون 60 یعنی کی 6 revolution ایک second میں لگائے گا اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پہیاں یدی ایک بار round complete کرے تو ایک round میں 2 π ریڈین جو ہے وہ complete ہوتے ہیں اب یہاں پہ اس نے 6 revolution complete کیے ہیں تو 6 into 2 π یعنی کی 12 π ریڈین ریلیشن ہے 3 مہ theta is equal to l by r تو theta ہمیں نکال نکال نا ہے l کی value ہمارے پاس 100 اور r کی value ہمارے پاس 22 22 اب یہ value جو ہے یہ ہماری radian میں اور ہمیچھ یہ value degree میں تو degree میں change کرنے کے لئے ہمیں اسے multiply کرنا پڑے گا 180 by pi سے l کی value جو ہے 22 ہے اور r کی value 100 اور change کرنے کے لئے 180 by pi pi کی value 22 by 7 تو یہ ہمارا cancel ہو گیا theta کی value 63 upon 5 divide کریں تو 12 degree پھر minute میں change کریں گے تو 3 بچے کا remainder 3 کو 60 سے multiply کریں 180 5 سے divide کریں تو 12 degree 36 minute جو ہے وہ ہمارا angle آجائے گا cushion number 4 کا سکسٹی آر ون سیونٹی فائیو آر ٹو تو آر ٹو ادھر آ جائے گا آر ون بائی آر ٹو اس ایکوال ٹو سیونٹی فائیو بائی سکسٹی اب اسے کینسل کریں فیفٹین سے تو یہ فور اور یہ فائیو ریشو جو ہے فائیو اسٹو فور آگی دونوں کی ریڈیس کی جو ریشو ہے وہ فائیو اسٹو فور ہے اب کوشن نمبر سیون کا فرسٹ پارٹ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک پینڈولم کی جو ہائیٹ ہے لیندھ ہے وہ سیونٹی فائیو سینٹی میٹر ہے اور جو یہ سنگ کرتا ہے اس کی جو دوری ہے وہ ٹین سینٹی میٹر ہے تو یہاں پہ جو اینگل سبٹینڈ ہوگا وہ کتنے ریڈین کا ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے تو ریڈین میں ویلیو فائیڈ آؤٹ کرنی ہے تھٹا اس ایکل ٹو ایل بائے آر اب یہاں پہ ایل کی جو ویلیو ہے وہ ٹین ہے اور آر کی جو ویلیو ہے وہ سیونٹی فائیو تو فائیو سے کینسل کرے ٹو اور یہ آگیا ہمارا ففٹین تھٹا کی ویلیو ریڈین میں ٹو بائے ففٹین یہ ہماری ویلیو آگیا ہے اب جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں وہ لینٹھ آف آرک ففٹین بولتا ہے تو تھٹا ایز ایکل ٹو ایل کی ویلیو ففٹین رکھیں گے اور آر کی ویلیو سیونٹی فائیو اب کینسل کریں تو یہ ہمارا تھری بائے فائیو ففٹین ون بائے فائیو یہ ہماری ریڈین میں ویلیو آگی ون بائے فائیو اب تھرڈ پارٹ جو ہے اس میں جو لینٹھ آف آرک ہے یہ ٹوینٹی ون ہے تو یہاں پہ تھٹا ایز ایکل ٹو ایل کی ویلیو ٹین اور ریڈیس سوری ایل کی ویلیو ٹوینٹی ون اور ریڈیس جو ہے وہ سیونٹی فائیو کینسل کریں اسے تھری سے تو یہ سیون اپون ٹونٹی فائیو تو تھٹا کی جو ویلیو ہے وہ ہماری سیون اپون ٹونٹی فائیو اب یہ تینوں ویلیو ہماری ریڈین میں آئی ہے تو اسی کے ساتھ کوشن نمبر سیون جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور ہماری جو ایکرسائز تھری پوائنٹ ون ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوگی امید آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں